اے میرے بھگوان پروالو بہت عجیب واقعے کی طرف لے جا رہا ہوں معلوم نہیں آپ نے یہ واقعہ کبھی سنا یا نہیں سنا مجھے بتا دینا اگر سنا ہو تو بتا دینا نہیں سنا ہو تو بھی بتا دینا علماء سے نہیں پوچھتا آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا یقیناً یہ نبی کا نام سنا ہوگا حضرت عزیر علیہ السلام ساتھ میں بولو نبی کا نام کیا حضرت عزیر عزیر بہت سو کے نام ہوتے ہیں عزیر تو حضرت عزیر علیہ السلام کا نام بولو نبی شک آپ نے سنا ہو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو فلا علاقے میں جانا ہے یا فلا ملک میں آپ کو جانا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو بتاؤ نہ حکم کس کا ملا اللہ کا ملا حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی سواری تیار کی بھئی جیسے ہم لوگوں کو کہیں جانا ہو تو سواری تیار ہو پی ہے اس زمانے میں سواری میں استعمال کیا جاتا تھا گھڑے کو اگل تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا جاندار شاندار جو گھڑا تھا اس کو تیار کیا اپنے کھانے کا سامان بھی لے لیا اپنے پانی کا سامان بھی لے لیا اور حضرت عزیر علیہ السلام سواری پر بیٹھ گئے اللہ کا حکم تھا جانا جانا ہے حضرت عزیر علیہ السلام آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے اپنا سفر شروع کیا اور یہ کس کے حکم سے سفر ہو رہا حضرت عزیر جاتے جاتے ایک گاؤں میں پہنچے بلو ایک ہے جب حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا حضرت عزیر علیہ السلام نے گاؤں میں دیکھا تو پورا گاؤں کھندر ہے پورا گاؤں اجڑ گیا ہے نہروں میں دیکھا تو پانی نہیں تالاپ میں پانی نہیں ہے باغوں میں دیکھا تو پھل پھول نہیں ہے کھیتوں میں دیکھا تو اناج نہیں ہے ارے وہاں کوئی انسان نہیں ہے کوئی چرندہ نہیں کوئی درندہ نہیں کوئی پرندہ نہیں پورا گاؤں اجڑ گیا ہے تو حضرت عزیر علیہ السلام دیکھنے لگے کہ دیکھنے میں تو گاؤں ہیں مگر پورا اجڑا ہوا ہے چلو قبرستان کی طرف چلے حضرت عزیر وہاں کے قبرستان میں گئے تو وہاں کی ساری قبریں ٹوٹی ہوئی پھوٹی ہوئی اور ساری قبروں کا نام و نشان ختم ہو گیا سارے مردے گل گئے ہٹی ہو گئے بوسیدہ ہو گئے ختم ہو گئے تو حضرت عزیر علیہ السلام قبرستان سے باہر آئے پھر گاؤں کا چکر لگایا گاؤں سارا کا سارا اجڑا ہوا تھا حضرت عزیر نے اس وقت ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ یہ گاؤں تو ختم ہو گیا اللہ یہ گاؤں اجڑ گیا اللہ یہ گاؤں برباد ہو گیا اللہ یہاں کے مردے بھی بوسیدہ ہو گئے اللہ یہ بستی کو واپس کیسے زندہ کرے گا اللہ اگر تجھے زندہ کرنا ہوگا یہ بستی کو کیسے زندہ کرے گا پھر سے قبروں کو کھوڑنا اور سب کو نکالنا آنکھیں دینا ہاتھ دینا پاؤں دینا ناک دینا کان دینا اللہ یہ سب کیسے ہوگا یہ سوال کون کر رہے ہیں حضرت کس سے سوال کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تو واپس یہ سب کو زندہ کیسے کرے گا سننا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے عزیر کس پر بیٹھے دے آؤ اترے اتر جاؤ سواری سے اتر جاؤ اور سو جاؤ سو جاؤ خدد عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے تو یہ کہا کہ یہ بستی کو تُو واپس زندہ کیسے کرے گا یہ گاؤں کو زندہ کیسے کرے گا اللہ یہ نہر یہ باغ یہ پھال یہ پھول یہ اناج یہ غلہ یہ مردے اللہ سب کو زندہ کیسے کرے گا اللہ نے فرمایا سواری سے اتر جاؤ اور سو جاؤ میرے پیارو آپ کو تاجب ہوگا اللہ نے سو سال تک سلا دیا کتنے سال سلایا بولو ساتھ میں بولو کتنے سال ہنڈرڈ یر سنچوری اللہ نے سو سال تک سلا دیا اب سولانے والا اللہ تھا عبادت عزیر علیہ السلام سو سال تک بولو کتنے سال تک عبادت عزیر علیہ السلام سو سال کے بعد جب اللہ نے اٹھایا اللہ نے جگایا حضرت عزیر علیہ السلام جاگے اٹھے بھائی آپ کو معلوم ہے کوئی لمبی نیند سوتا نا تو آنکھوں کو ملتا ہوا اٹھتا ہے تو حضرت عزیر بھی آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے ادھر ادھر دیکھنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتنا سوئے کتنا سوئے تو حضرت عزیر علیہ السلام کو تھوڑی معلوم تھا کہ میں سو سال سویا حضرت عزیر علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا کہا اللہ ایسا لگتا میں بارہ گھنٹے سو گیا نہیں نہیں اللہ میں چوبیس گھنٹے سو گیا اللہ نے فرمایا میرے نبی بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے کی بات مت کرو سو سال کے بعد تم اٹھے ہو کتنے سال کے بعد اٹھے ہو تو حضرت عزیر نے کہا اللہ سو سال ہو گئے اللہ سو سال ہو گئے اللہ نے کہا ذرا جا کے دیکھو اب حضرت عزیل علیٰ علیہ السلام مارکٹ میں نکلے ارے بلو مارکٹ میں ہے حضرت عزیل علیہ السلام سوچنے لگے کہ میں سویا تھا اس وقت تو یہ گاہ اجڑا ہوا تھا کہ یہاں تو مارکٹ بھی لگا ہوا ہے یہاں عمارتیں بھی ہے یہاں باغ بھی ہے یہاں کھید بھی ہے یہاں اچھا خاصہ کبرستان بھی ہے اور یہاں سارے لوگ ہیں حضرت عزیل علیہ السلام ایک دکان پر گئے اور کچھ کھانا مانگا ہوگا بولو کیا مانگا کھانا مانگا ہوگا تو ظاہری بات ہے دکان والے نے کہا پیسے دے دو حضرت عزیر نے جو پیسے نکالے تو دکان والے نے کہا کرنسی نہیں چلے گی سو سال پہلے کی کرنسی ہے ہمارا ہزار کا نوٹ نہیں چلتا نا بھائی ہمارا ہزار کا نوٹ نہیں چلتا جو بند ہو گیا ہمارا وہ پانسوں کا نوٹ نہیں چلتا جو بند ہو گیا تو سو سال پورانی کرنسی کہاں سے چلے گی وہ دکان والے نے کہا یہ کرنسی نہیں چلے گی اس کے اوپر کوئی کھانا وانا نہیں ملے گا تو حضرت عزیر علیہ السلام واپس آئے واپس وہ کھلے میدان میں آئے کہا اللہ مجھے سو سال ہو گئے یہاں تو پورا نظارہ بدل گیا اللہ یہاں تو دکان بھی آ گئی بازار بھی آ گیا مارکٹ بھی آ گیا اللہ عمارتیں بھی آ گئی اللہ یہاں تو انسان جنات چریندے دریندے پریندے سب آ گئے اللہ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو تم کیا چاہتے ہو حضرت عزیر علیہ السلام نے روتے روتے کہا اللہ بھوک بہت لگی ہے بھئی سو سال کے بعد اٹھیں گے تو بھوک لگے گی کہ نہیں لگے گی کہا اللہ بھوک بہت لگی ہے اللہ نے فرمایا کھانا تو ساتھ میں لائے ہو کھالو بھئی کھانا تو ساتھ میں لائے ہو کھالو حضرت عزیر علیہ السلام نے روتے روتے کہا اللہ کھانا تو ہے مگر سو سال ہو گئے وہ کھانے میں بدبو آتی ہوگی کھانا خراب ہو گیا ہوگا اللہ نے فرمایا میرے حضیر جس اللہ نے تمہیں سلامت رکھا ہے وہ اللہ نے تمہارے کھانے پینے کو بھی سلامت رکھا ہے حضرت حضیر گئے اپنے کھانے کے پاس گئے تو گرم گرم کھانا جیسے دھوا نکلنا ابھی کسی نے پکایا ہو تیار کیا حضرت حضیر نے کھانا بھی کھایا چندہ چندہ پانی بھی پیا جب آرام سے کھانا کھا لیا پانی پھی لیا پھر رو کر کہنے لگیا اللہ سو سال ہو گئے اللہ تُو نے مجھے ایک جگہ پہ جانے کو کہا تھا اللہ سو سال ہو گئے میں نے کھانا بھی کھایا پانی بھی پیا اللہ جانے کے لئے میری سواری کہا ہے یعنی میرا گھدا کہا ہے جس پر میں بیٹھ کے آیا اللہ نے کہا تمہیں گھدا دیکھنا ہے دوسری گلی میں چلے جاؤ دوسری سٹیٹ میں ہے حضرت حضرت دورتے دورتے گئے اللہ اکبر کبیرہ وہ گھدا تو پورا پھٹ گیا تھا اس کی کھال کہیں اور اس کے پاؤں رکھے ہوئے اس کی ہڈیاں اس کے اندر کا گوش سب الگ الگ طرف میں تھا اے اس کی کھال کہیں اور تھی اس کے پاؤں کہیں اور تھے اس کے ہاتھ کہیں اور تھے اس کا پیٹ کہیں اور تھا حضرت حضرت علیہ السلام زور سے چلنا ہے اللہ سو سال ہو گئے میرا گھدا مر گیا پھٹ گیا پھول گیا اللہ تمہارے کو تعالیٰ نے فرمایا نہیں اسے قدم بڑھاتے جاؤ وہی اللہ تمہارے گھدے کو پھر زندہ کرتا چلا جائے گا حضرت عزیر آگے گئے بولو سبحان اللہ بولو حضرت عزیر آگے گئے اور آگے گئے بولو سبحان اللہ بولو گھدا زندہ ہو گیا بولو گھدا حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا گھدا بھی زندہ ہو گیا کہا اللہ یہ سب کیا ہو رہا اللہ نے کہا یہ سب کچھ میں نے کیا اب بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو بتاؤ تم میرے بارے میں حضرت عزیر علیہ السلام سجدے میں گر گئے اپنے ماتے کو اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا اور رو رو کر کہنے لگے اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا اللہ جب آیا تھا تو گاؤں اجڑا ہوا تھا اللہ سو سال تک تُو نے سلا دیا اللہ جب میرے آنکھوں کو کھولا تو پورا گاؤں آباد ہو گیا اے اللہ میرا کھانا سلامت رہا میرا پانی سلامت رہا لیکن اللہ جو جانور کے پاس گیا تو جانور پھٹا ہوا تھا اللہ تُو نے اس کو بھی زندہ کر دیا حضرت عزیر نے اپنی پیشانی کو زمین پر رگرتے ہوئے روتے ہوئے کہا اللہ میں ایک بات سمجھ گیا ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں اور تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں آج یہی بات میرے کو اور آپ کو سمجھنا ہے ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں اللہ سے بڑا طاقت والا یہ واقعہ پورا حضرت عزیر والا آپ نے سنا تھا نہیں ہاں یا نہ پٹا پٹ بولو نہیں سنا تھا نہیں ساتھ میں بولو نہیں سنا تھا ابھی ہمارے قارب مزمیل بہت اچھی انداز میں کہہ رہے تھے مسلمانوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا بولو سبحان اللہ بولو نا مسلمانوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا اس لیے کہ اسلام باقی ہے اور قرآن اور یہ واقعہ قرآن میں جو واقعہ میں نے بتایا وہ قرآن میں